امن کی وادی گلگت بلتستان میں رہتا ہوں بہت ہی پیارا خوبصورت ملی نغمہ ہے جسے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے گلوکاروں نے گایا ہے اور اپنے اپنے طرز اور انداز میں گایا لیکن ان گلوکاروں میں سے کسی کو بھی اتنی پذیرائی نہیں مل سکی عوام میں یہ اتنے مقبول نہیں ہوئے مثلا ایک صاحب نے تین سال پہلے اس ملی نغمے کو اپلوڈ کیا یوٹیوب پر لیکن ان تین سالوں میں صرف تین اشاریہ آٹھ کے ویوز آئے یعنی تقریباً چار ہزار کے قریب لوگوں نے دیکھا اس طرح ایک دوسرے گلوکار نے اسی ملی نغمے کو گایا تو تین سال پہلے اپلوڈ ہوئی ویڈیو اور اس کو بھی کوئی ایک اشاریہ چار کے ویوز ملے یعنی ہزار لوگوں نے دیکھا اس طرح ایک اور گلوکار کو صرف چھانوے لوگوں نے دیکھا ایک اور کو ایک اشاریہ آٹھ کے یعنی تقریباً دو ہزار کے قریب لوگوں نے دیکھا اور ایک اور گلوکار جس نے چار سال پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تو اس کو صرف ایک سو ستانوے ویوز ملے جبکہ اسی نغمے کو اسی ملی نغمے کو قومی نغمے کو گلکت بلتستان سے تعلق رکھنے والے دو خوبصورت بچوں نے بغیر ساز کے گایا یعنی ساز بھی نہیں ہے اور ان بچوں نے ایسے طرز میں اور سوز و گداز میں گایا ہے اس ملی نغمے کو کہ چند ہی گھنٹوں میں یہ بچے وائرل ہو گئے اور ایک لاکھ سے زیادہ ویوز مل گئے انہیں ماشاءاللہ بچے بھی خوبصورت اور ملی نغمہ بھی خوبصورت اور انداز بھی خوبصورت تو لیجئے آپ بھی سنیے ان بچوں کا یہ ملی نغمہ امن کے وادی گلگت بلتستان میں رہتا ہوں امن کے وادی گلگت بلتستان میں رہتا ہوں دل پاکی میرا پاکستان میں رہتا ہوں امن کے وادی گلگت بلتستان میں رہتا ہوں میری دردی مجھ کو اپنے جانت پیاری ہے میری دردی مجھ کو اپنے جانت پیاری ہے دل کیا میں نے اس پہ اپنے جان بھی وادی ہے جان بھی وادی ہے پربت اونچی جذبے اونچی شان میں رہتا ہوں دل رہ پاکی میرا پاکستان میں رہتا ہوں امن کے وادی گلگت بلتستان میں رہتا ہوں امن کے وادی گلگت بلتستان میں رہتا ہوں لا خور کراچی کوئٹ پی جاور گلگت بلتستان لا خور کراچی کوئٹ پی جاور گلگت بلتستان سب کا پاکستان پنجاب سن خیبر بلوچستان میں رہتا ہوں پنجاب سن خیبر بلوچستان میں رہتا ہوں دل پاکی میرا پاکستان میں رہتا ہوں امن کے وادی گلگت بلتستان میں رہتا ہوں یہ نغمہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا